مرحوم سید محسن الحکیم آدلہ محسن حکیم انیس سو ستر میں انتقال ہوا زندگی میں پوری زندگی بس ایک مرتبہ حج پہ گئے انیس سو ستر میں نائنٹین سکسی ایٹ میں حج پہ گئے تو شاہران نے کہا میرا جہاز لے جائے اس زمانے میں مرجویت کا بہت بڑا نام چھا گا حکیم انہوں نے کہا نہیں اپنے خرچے پہ جاؤں گا ہمارے ہی ہاں دوسروں کے خرچوں پہ حج نہیں ہوتے تو فیصل مرسنل جیٹ حاضر ہے کنیٹیرا جب اس کا شیعہ کا جہاز نہیں چاہیے تو تو بہرحال مختلف آدشاہ صدور وزیر آزموں نے کہا کہ نہیں ہمارے سب کے آپ کے لیے یہ جہاز حاضر ہیں انہیں اپنے خرچے پہ جاؤں گا نجف سے چلے کا پہلے کازمین جاؤں گا باب الحوائج کی بارگاہ میں سلام کروں گا وہاں سے ائرپورٹ جاؤں گا تو پورے رسے میں اس زمانے کے علماء بتاتے ہیں کہ پورے رسے میں شیعوں نے پورے رسے میں قربانیاں دیں کہ آپ کی حفاظت کے لیے بھیج رہے ہیں کہ شیعہ مردہ جا رہے تھے وہاں پہنچے فیصلے ہیں کہ میں ملنا ضرور چاہوں گا تو وہ بلایا اب وہ مدینہ میں جب گئے تو مکہ میں جیسی پہنچے عمرہ تمتوں جب بجان آ چکے حج ابھی نہیں آیا تھا وہ اپنے محل میں آیا کہ ایک ملاقات ہو جائے میں اپنے علماء کو بھی بلالوں گا کہ ٹھیک ہے دعوت سے تمہارے علماء بھی آ رہے ہیں تو آ جاؤں گا اب ان کے جو اس وقت سب سے بڑے مفتی تھے مفتی آزم ان کا نام عبداللہ بن باز ذہنوں میں نام ہے سلنے نہیں اچھا یہ چلے تو عبداللہ بن باز نامی ان کا مفتی آزم سب سے بڑا مفتی ان کا مانا جائے گرانٹ مفتی جو بھی پہلے جو مجھے نہیں معلوم آپ کیا کہا جا جائے تو حکومتی ملہ یا جو بھی اب آپ نام رکھ لیتے ہیں وہ اتفاقاً ویلچر میں رہتے تھے کانگیں چلتی نہیں تھی اور نابینا سے دیکھ نہیں پاتے تھے تو جیسے ہی پہنچے اس سے پتہ نہیں تھا کون کو نائے ہوا تو اتنے میں تعرف کروا ہے انہوں نے کہا بھئے یہ شیعوں کے ایک آیت اللہ ہے سید محسن الحکیم سید محسن طبطبائی الحکیم امام حسن مشتبہ کی نسل سے تو سید محسن طبطبائی الحکیم تو جیسے یہ سنا تو فوراً عبداللہ بن باز نے کہا لعنت اللہ علیہ ان پہ لعنت ہو تو فوراً فیصل نے کالنے کی کوشش کی کبھی میں تعرف ان کبھی کروا دوں یہ ہمارے سب سے بڑے ممکنہ کا پاس سنو بات آگے نہیں پڑھے گی جو اس نے کہا ہے نا پہلے دلیل دے کیوں کہا کہا آگا چھوڑ دیجئے اب وہ کہہ دیا اسے پتا نہیں تھا میں نے بتایا نہیں تھا وہ نابینا انہوں نے آپ کو دیکھا نہیں ہے پب وہ جذبات میں کہہ گئے کہ نہیں تم بتاؤ تم نے کیوں کہا پہلی بات تو کہہ لگے بادشاہ کو دیکھے کہا پہلی بات تو یہ ماضح ہو گئے کہ یہ پتا چل گیا کہ تم لوگ بھی لعنت کو مانتے ہو اب کوئی گھبر آکے تو نہیں سن رہا مقت ہے چلیں گے آپ حضران بس میں واقعہ مقابل کر رہا بھئی ذہن میں رکھیے گا وہی کہ اللہ کو ماننے والا وہ کہتے ہیں کہ شیر بدت حرام یہ سارے الفاظ تو ایک مرتبہ نے کہا کہ نہیں کبھی بھی آپ توصل نہ کیجئے غیر اللہ سے مدد نہ مانگئے قبروں پہ مجھ جائیے یہ ذریع پہ جانا بدت ہے اور سب کساب باتیں بارال تو یہ سب کساب وہاں پہ چل رہے ہیں جو زمانے میں متوہ نینے انٹروڈیوس ہوئے تھے پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں پہنچ رہی ہے تو اب جو حضرات بزرگ ہیں وہ تو پہنچ گئے ہوں گے نوجوانوں کے لئے پشت کرنا ہوں یہ اس زمانے میں سارے کے سارے چیزیں شروع ہوئیں تو ایک مطلب آگا حکیم نے کہا کہ بھئی اس نے جو کہا ہے نا کہ اس پہ لعنت ہو تو یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس نے کیوں کہا تو کہنے لگا کہ بھئی میں نے اس لئے کہا کیونکہ آپ قرآن کی تعویل بھی مانتے ہیں اس لئے تو ہم کہتے ہیں قرآن میں تفسیر بھی ہے تعویل بھی ہے وَلَا يَعْلَمُ تَعْوِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالْرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ اور قرآن کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا سوائے اللہ کے اور وہ جو علم میں اُترے ہوئے ہیں وہ ہے چودہ وہ راسخون فِي الْعِلْم ہے پتہ نہیں بات پہنچ رہی نہیں پہنچ رہی ہے تو وہ ہے راسخون فِي الْعِلْم تو کہا بھئی یہ تعویل یہ قرآن کو مانتے ہیں اس لئے میں نے لعنت کی ہے اور مجھے کسی نے بتایا تھا کہ یہ تعویل قرآن کو مانتا ہے اس لئے میں نے لعنت کر دی تو تعویل قرآن کو نہیں ماننا چاہیے بس اللہ تعویل جانتا انہوں نے کہا کہ اچھا قرآن میں تعویل نہیں ہے کہ نہیں صرف اللہ جانتا ہے کوئی نہیں جانتا کہا میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں قرآن جانتے ہو کہہ لگے میں حافظ قرآن ہوں نو سال جو مر میں منہ حفظ کر لیا تھا کہہ لگے عربی جانتے ہو کہہ لگے میں پیدائی شیعہ رہا ہوں عربی کے علاوہ کوئی زوان ہی نہیں جانتا تو کہہ لگے چاہ میں ایک آیت پڑھتا ہوں تو تم مجھے مطلب بتا دو کہہ لگے آیت کہا کہا کہ من کھانا فی حاذہ اعمہ وہوا فی ال آخرت اعمہ وَأَذَلُّ سَبِيلًا جو دنیا میں نابینہ وہ آخرت میں بھی نابینہ ہی رہے گا نہیں پہچا سکا من کھانا فی حاذہ اعمہ وہوا فی ال آخرت اعمہ وَأَذَلُّ سَبِيلًا جو دنیا میں نابینہ جو دنیا میں اندھا تھا وہ آخرت میں اندھا ہی رہے گا وَأَذَلُّ سَبِيلًا اور بہت ہی بری جگہ جائے گا کہا بتا ذرا آیت کا مطلب کیا اسے بالکل وہاں زباد میں تعلے لگتا ہے سام سنگیا بولنے سے قاسر کچھ دیکھتا رہا فیصل کا کیا بات ہے جواب دیجئے کہا مجھے نہیں مانو اب فیصل نے کہا کہ مجھے خود سمجھ میں نہیں آرہا یہ آیت میں نے کئی مرتبہ پڑھئے قرآن پڑھ رکھا یہ آیت مجھے بھی سمجھ میں نہیں آئے جو بیچارہ دنیا میں نابینہ تھا وہ آخرت میں نابینہ کیوں ہوگا اور جہنم میں کیوں چلا جائے گا ارے یہ نابینہ ہونے سے جہنم میں جانے کا کیا تعلق کہ دنیا میں نابینہ تھا آخرت میں اندھا اٹھائے جائے گا اور جہنم میں پھیٹ دیا جائے گا یہ کیا بات ہے کہ اس کی کوئی تعویل ہوگی آہاں نے کہا ہم بتاتے ہیں تعویل کیا ہے کس کی تفسیر میں تعویل ہے کہ بتائیے تعویل کیا کہ میں بھی نہیں جانتا تھا چھتا امام نے بتایا جو دنیا میں علی کی ولایت کا اندھا ہوں کہا جو دنیا میں علی کی ولایت کا اندھا ہوں کہ جسے دنیا میں علی کی ولایت نظر نہ آئی ہو آخرت میں اسے اللہ واقع اندھا بنا دے گا اور پھر وَعَذَلُّ سَبِيلَ حَمْ وہ وہیں جائے گا جہاں اسے جانا چاہیے